موسیقی وزیر تلات گلگت بلدستان کہتے ہیں کوپیما علی ستپارہ سمیت تین کوپیماوں کی لاشوں کا پتہ چل گیا ہے ساجد ستپارہ اور ان کے ساتھ موجود کوپیماوں نے لاشوں کا پتہ چلایا جل تینوں کوپیماوں کی لاشوں تک پہنچ جائیں گے موسیقی وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں بورٹ سے پی ٹی آئی پر اعتماد کے اظہار پر آزاد کشمیر کے عوام کا شکریہ ادھا کرتے ہیں آزاد کشمیر حکومت میں شفاپیت اور اعتصاب کی عمل کو مضبوط بنائیں گے اقوام مرتیبہ سمیت تمام عالمی فورمز پر کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے موسیقی آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے انتخابات کے سرکاری نتائج کا اعلان کر دیا تیری کے انصاف کو پچیس پیپس پارٹی کو گیارہ جبکہ نون لیگ کو چھے نشستے ملیں ٹرناؤڈ باسٹ پیسد رہا چیف الیکشن کمیشنر عبدالرشید سیلیریہ نے کہا کہ ہارنا جیتنا مقدر کی بات ہے جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے دھانلی ہوئی ہے کسی بھی جماعت نے ابھی تک دھانلی سے متعلق تیریری شکایت نہیں کی بجر اعظم کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ علی امین گنڈاپور پر پابندی ہے وہ انہیں ساتھ آزاز کشمیر کیوں لائے دھانلی گرٹوپس پارٹیز کوئی ان میں رمک بھی ہے پارٹی کی تو ان کو چاہیے کہ وہ بلاول بھٹو سے اور مریم نواز شریف سے استیفہ لے لیں خود بھی ان میں اگر کوئی تھوڑی بہت سیاسی طور کے اوپر کوئی شرم ہے اور اتنی بڑی شکرست کی ذمہ داری انہیں قبول کرنی چاہیے اور بجائے اس کے کہ ایک خامخواہ داندلی کے الزامات لگائیں اور ایسے ہی ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں اپنے گریبان میں جھانکیں اپنی سیاست کو پرکھیں اور ان عوضوں سے استیفہ دے دیں وفاقی وزیر صلات فواج چودری کا آزاد کشمیر میں شکست پر مریم نواز اور بلاول بھٹو سے پارٹی عوضوں سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کہا تھوڑی بہت شرم ہے تو مریم اور بلاول خود مصطافی ہو جائے مریم نواز کے بیانیے کی وجہ سے نون لیگ کی اتنی بری شکست ہوئی نواز شریف کی رو ایجنڈ حمداللہ محب سے ملاقات کا نتیجہ سام میں آیا ہے نون لیگ کو نواز شریف کو نوٹس دینا چاہیے یہ بھی کہا پیپس پارٹی کا سن میں آخری دور حکومت ہے دھانلی کے الزامات حسیانی بللی کھمہ نوچے کی طرح ہے پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا پیپس پارٹی نے آزاد کشمیر کے انتخابات میں تشدد اور دھانلی کا سہارا لیا کلیکشن کمیشن ضابط اخلاق کی خلاف برزی پر کاروائی میں ناکام رہا اس کے باوجود پیپس پارٹی گیارہ نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی اپوزشن جماعت کے طور پر سامنے آئیں نون لیگ کی رہنما مریم نواز نے کہا انہوں نے نتائج تسلیم نہیں کیا اور نہ کریں گی انہوں نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ کے نتائج بھی تسلیم نہیں کیے نہ اس جالی حکومت کو مانا اس بے شرم دھانلی پر کیا لائے عمل ہوگا جماعت جلد فیصلہ کرے گی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افراج چودہ اگرستک ملک چھوڑ دیں اغوان آرمی کے جن 45 اہلکاروں کو پناہ جی گئی ہے ان کو باعزت طریقے سے واپس کریں گے بارڈر پر 90 فیصد بار لگانے کا عمل مکمل ہو چکا ہے سلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا چودہ اگرستک آن لائن ویزے کی درقواست دینے والوں کی فیز مواف کر دیں گے آئین انتخابات میں پوری کوشش ہوگی کہ سن میں ہی پی ٹی آئی کی حکومت ہو پی ٹی آئی کشمیر میں تنہا حکومت بنانے جا رہی ہے ٹی پس پارٹی نے پیسہ خرش کر کے دو تین سیٹوں میں اضافہ کیا نواز شریف پر تنکیت کرتے ہوئے کہا نواز شریف انٹی آرمی انٹی اسٹیبلشمنٹ اور انٹی امران خان ہے وہ باہر سے تقریر نہ کریں واپس آنا چاہتے ہیں تو چارٹر تیارہ بھیجنے کے لیے تیار ہیں نامواز کی عدالت نے نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو مزید دو روز کے جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا ایک اینگر ٹوٹنے پر بندرگاہ پر جہاز لگنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی مشیرے میری ٹائم افیرز کا صحافی کی سوال پر جواب دینے سے گرے کہا تحقیقات چل رہی ہیں محمود مولوی کا کہنا ہے کہ دونوں عیدوں کے دن سورٹ بن ہوتا ہے جب تک ہم پہنچے تو جہاز کم پانی میں داپل ہو گیا تھا جہاز کے انجل میں طاقت نہیں ہے پندرہ اگرس سے پہلے نہیں نکل سکے گا کسی نقصان سے بچنے کے لیے پہلے جہاز سے تیل نکالا جائے گا اخوانستان فوج کے پانچ افسروں سمیت چھالیس اہلکاروں کو پاکستان میں پناہ اور محفوظ راستہ دیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق کی اخوان فوجی چترال میں ارندو سیکٹر میں رات گئے پہنچے تھے اخوان نیشنل آرمی کے مقامی کمانڈر نے ارندو سیکٹر چترال میں پاک فوج سے پناہ کی درخواست دی تھی اخوانستان سے پناہ کی درخواست کرنے والوں میں بارڈر پولیس چھالکار بھی شامل یکم جولائی کو بھی 35 اخوان فوجیوں کو محفوظ راستہ دیا گیا تھا ملک میں کرونا و بے قابو کراچی میں بلند شرعہ برقرار 24 گھنٹوں کے دوران شرعہ 21 فیصد سے زیادہ رہی آزاد کشمیر میں شرعہ تقریباً 23 فیصد اسلام آباد میں بڑھ کر شرعہ 11 فیصد تک پہنچ گئی پشابر میں 10 فیصد لاہور میں 5.5 فیصد رہی 24 گھنٹوں میں ملک میں مضبط کیسز کی مجموعی شرعہ بڑھ کر 7.5 فیصد ہو گئی ایک دن میں 3752 نئے کیسز اور کیس امباد ریپورٹ پنجاب میں بھی شرعہ 3 فیصد سے اوپر چلی گئی سلام آباد میں 38 فیصد بینٹی لٹرز پر مریض زیر علاج گلگت میں 51 فیصد کراچی میں 47 فیصد آکسیجن بیٹس زیر استعمال کراچی میں ایک دن میں پندرسوں کے قریب نئے کیسز تشویشناک مریضوں کی تعداد نہیں بھی اضافہ شہر کے ہسپتالوں میں کرونا کے لیے مقدس 5452 فیصد بینٹی لٹرز میں سے 316 پر مریض موجود آکسیجن بیٹس کی تعداد 540 رہ گئی 1189 ایش ڈی ایو کے بیٹس میں سے 649 ایش ڈی ایو بیٹس پر مریض زیر علاج کرونا پیکج کے لیے 1240 ارب روپے کہاں خرچ ہوئے کرونا ویکسین تو بروقت خرید نہیں سکے جوٹی لٹی سٹورز والوں کو کرونا فرنڈ سے پیسے دے دئیے گئے ٹیکس ریفرنڈ کی رقم بھی ادا کر دی گئی پبلک اگاؤنٹس کمیٹی میں کرونا پر اٹھنے والے اخراجات کا جائزہ چیرمنن رانہ تنویر نے کہا کہ آئی ایم ایپ اور ورڈ بینک نے پیسے دے دئیے آپ نے کہاں موج کرلوں اور مختلف وزارتوں میں بارٹ دئیے شیری ریمان نے کہا کہ پورے ملک کے ہیلپ ورکرز کہہ رہے ہیں پیسے نہیں ملے سیکریٹری خزانہ یوسف خان نے بتایا کہ ایک سو لفظے عرب روپے کیش ایمرجنسی کی مد میں خرچ کیے گئے اینڈی ایم اے کو پچیس عرب روپے دے دئیے گئے وزارت سہر سمیت دیگر تین اداروں کو پچاس عرب روپے دئیے گئے کرونا سے بچاؤ کی کین سائنوں اور موڈرنہ ویکسین کی مزید پاکستان پہنچ گئی اینڈی ایم اے کے مطابق کین سائنوں کی مزید دو لاکھ خوراک اور موڈرنہ ویکسین کی تیس لاکھ خوراک پاکستان پہنچ آئی گئی پاکستان کو کوویکس کی جانب سے امداد کے طور پر موڈرنہ ویکسین کی یہ دوسری خیف ملی ہے بزیر مملکت براہ اطلاع پر روح حبیب کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے کشمیر کا سودا کیا انہیں کشمیریوں نے ووٹ سے ریجیکٹڈ بنا دیا کشمیری عوام نے ڈھونس، دھاندی، الزامات اور تنقیق کی سیاست کو زمین بوس کر دیا مریم اور بلاول گلگت بلکستان کے بعد آج کشمیر میں بھی شکست کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہیں پیپس پارٹی نے گیارہ نشستوں پر تو کامیابی حاصل کی ہے پری اینڈ پیئر الیکشن ہوتے تو پیپس پارٹی انتخابات میں کلینز فٹ کرتی وزیر طلاف سن ناصر ہوتا انشاء کا ازاد کشمیری الیکشن سے متعلق بیان کہا وفاقی مشین جی کے استعمال کے باوجود پیپس پارٹی نے گیارہ نشستیں نہیں جھوٹے بزراء اور ترجمان کہتے رہے کہ پیپس پارٹی نے آرٹس یوٹو پر امیدوار کھڑے کیے مزید کہا کشمیری الیکشن کمیشن اندھا، بھیرہ اور گونگا بنا رہا امران سام گرنڈا پورو گرساکی بزراء کورڈ آف کنڈیکس کی دھجیاں اڑاتے رہے کراچے کے ساحل پر فسے جہاز کو نکالنے کے لیے دو ٹیکس تیار شفاقی وزیر پورٹن شپنگ علی زیدی اور کے پیٹی حکام کے دعوے کے برق سی ویو پر فسنے والے جہاز کے کیپٹن کی جانب سے امرجنسی کال دینے کا انکشاف ہوا ہے جہاز کے خبتان کا کہنا ہے کہ 20 جولائے کو ایک اینکر چھوٹنے پر جہاز کو فوری برد دینے کی درپاس کی تھی سعودی حکومت کا یکم مہورم سے بیرون ملک کے موتر امین کے لیے عمرہ کھننے کا پیسلا سہر سلامتی سے متعلق قوائد و ضوابط کو یقینی بنایا جائے گا سعودی وزارت حج عمرہ کے منظور شدہ پورٹلز کے تحت آن لائن بوکنگز ہو سکیں گی پاکستان اور بھارت سمیت نو ملکوں کے عمرہ ظاہرین کو عمرے کی اجازت نہیں ہوگی کوئٹا کے علاقے ہزار گنجی سبدی منڈی کے قریب دھماکہ چار افراد زخمی دو گاڑیوں اور ایک موٹر سائیکل کو نفطان پہنچا پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول بمکہ تھا ایک کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا کراچی سمیز جنو ملک میں سوپیس کے ساتھ انٹرگیم سہانات شروع صبح سائنس گروپ کے فیزکس کا پرچہ ہوا ہیدر آباد میں بوٹنی کا پرچہ شروع ہوتے ہی ورسٹ پر آ گیا شکارکور میں فیزکس کا پرچہ آؤٹ ہوا مختلف انتہانی مراکس میں موبائل فون سے نقل بھی کی جاتی رہی ویجل انٹرگیمو نے کہیں انتہانی مراکس میں تلبہ سے موبائل فون زب کر لیے گیاروی کے امتحانات کا آغاز سات اگز سے ہوگا خوزدار میں قوم اشارہ پر بوٹ کے قریب مسافر کوچ اور کارل میں ٹکر پانچ اپلا جان بہا لاشِ ہسپتال منتقل چارہ اکرہ کرم پر لینڈ سلائیڈنگ زلہ دیامل میں تبتہ پانی کے مقام پر سیکڑوں گاڑیاں پس گئیں چارہ کا ایک حصہ تباہ ہونے سے مشکلہ مسلم لیگ نون کے رہنم آتا تارڑ اور کارپنان کی زمانت منظور کر لی تمام افراد کو گزشتہ شب پولس نے تھانے پر حملے بردی پھار نے دھمکیاں دینے کے الزام میں گرفتار کیا تھا سرجمان نون لیگ مریم مورنگزیب نے کہا اتا تارڑ کی گرفتاری آمیران اور فستائی ذہنیت کی اکاسی ہے اتا تارڑ کی حقکڑیاں عمران صاحب کے غیر جمہوری دور کا ثبوت ہیں نون لیگ کا اہلے پینٹس سے پارٹی امیدبار اسمائل گجر کو شوکوز نوٹس ساتھ روز میں جواب جمع کرانے کی ہدایت ایسن اقبال نے کہا کہ جواب جمع نہ کرانے پر ڈسپلینری ایکشن لیا جائے گا ماں نے خصوصی شہبازگل کہتے ہیں کہ ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے لیکن لوٹی دولت اور کرپشن بچانے کیلئے پاکستان کے ازلی دشمنوں سے مل کر دھرتی کے خلاف میر جعفر ثابت ہو رہے ہیں نون لیگ پچھلے پندہ سال سے بھارتی ایجنڈے پر کار فرما ہے آنے والی نسطوں کے لئے بہتر ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں چاہتا ہوں کہ شجرکاری مہم میں تمام پاکستانی حصہ لیں وزیر اعظم امران خوان کا سلامواد میں ٹین بلین شجرکاری مہم کی تقریب سے خطاب کہا ماضی نے ہمارے ملک میں درخ لگانے پر کسی نے توجہ نہیں دی گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لئے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ درخ لگانا ہوں گے ہمارے دس ارب درختوں کے ٹارگٹ کو دنیا نے سراہا ہے پاکستان کو سرسبز و شاداب بنا کر ہی مہمولیاتی آلوگی سے بچایا جا سکتا ہے کراچی کے علاقے لیاری میمن سوسائیٹی میں ہوتل پر فائرنگ پولیس ہیلکار سمیجھ چار افراد زخمی ہو گئے پولیس کا کہنا ہے موٹر سائیکل سبار دو ملزمان نے ہوتل پر فائرنگ کی آزاد کشمیر میں الیکشن ڈیوٹی پر مامور پاک پوچ کی کوئک رسپونس پوچ کی گاڑی کھائی میں گر گئی آئی ایس پی آر کے مطابق واری نیلم لاسوا کے قریب پیش آنے والے حادثے میں پاک پوچ کے چار جوان شہید تین جوان اور ایک سیویلین ڈرائیور زخمی ہو گئے بزیر الہ پنجاب عثمان بزداد کا پرویجنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی کے ہیڈ آفیس کا دورہ ارون فریڈنگ سنیمیٹنے کے لیے تمام انتظامات جل مکمل کرنے کی ہدایت عثمان بزداد نے کہا کہ لاہور میں بارش کا پانی زفیرہ کرنے کے لیے انڈرگراؤن مزید چار وارٹر ٹینکس بنائے جائیں گے پی ڈی ایم اے سٹاف کے لیے دو ماہ کی تنخواہ بطور اعزازیہ دینے کا اعلان لاپتہ شہری کی بازیابی تک اہل خانہ کو اس کی تنخواہ کی برابر مہانہ آدائی کی کی جائے سرامباد ہائی کورٹ کا فیصلے پر عمل درامت کر کے تین اگرس تک ریپورٹ جمع کرانے کا حکم لاپتہ شہری متحدہ عرب امرات میں آئیٹی شعبے میں ملازم شتی پر پاکستان آیا تھا والدہ کی مطابق انیس مائی دوہزار پنڈرہ کو لاپتہ ہونے کے وقت بیٹے امران خان کی تنخواہ تین ہزار درہم تھی کراچی کے چار ازلہ کے جپٹی کمیشنرز تبدیل کر دئیے گئے زلہ وستی، ایسٹ، کورنگی اور غربی میں تبدیلی کراچی کے علاقے ڈیپینس پیس ٹو ایکسٹنشن میں پولیس کی کارابائی شہریوں سے پیسے لے کر کرونا کی ویکسین لگانے والے دو افراد گرفتار استعمال شدہ ویکسین، ویکسینیشن کارڈ اور ڈیٹا برامت پولیس کے مطابق ملزمان متعلق اداروں کی اجازت کے بغیر رقم لے کر گھروں پر جا کر ویکسین بھی لگاتے تھے ملزمان نے پولیس کو بتایا کہ ویکسین حاصل کرنے میں سرکاری داروں کی معاملت حاصل تھی لاہور کے علاقے کورٹ لگپت میں مبینہ پولیس مقابلہ سیای پولیس کی حراست میں ملزم فاروق دار مارا گیا پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزم کو نشاندائی کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے پائرنگ کر دی جس سے ملزم فاروق ہلاک ہو گیا اس کے ساتھی پرار ہو گئے ملزم پر گئیں افراد کو پیسے دے کر قتل کرنے کا الزام تھا سری لنکن پولیس اور انٹر پول کو بھی مطلوب تھا لاہور کے نمائی علاقے رائی ورنڈ میں سکول ٹیچر کے شہر نے مبینہ طور پر تین سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا پولیس نے ملزم کو گریبتار کر کے مقدمہ دلج کر لیا ڈی چوک سلام آباد میں نور مقدم قتل کے خلاف ومن ڈیموکرٹک فرینڈز کا اعتجاج مظاہرین نے کہا حکومت خواتین کے تحافظ کے لئے پولیسی کو اثر نو تردیب دے صرف قوانین کافی نہیں ان پر عمل درامت کو یقینی بنانا ضروری ہے لندن میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلاوی صورتحال کا سامنا مختلف علاقوں میں پانی جمع سڑکے تالاق بن گئی بارش کا پانی گھروں اور کاروباری مراقص میں داخل ہونے سے معاملات زندگی متاثر میر لندن صادق خان کی شہریوں سے متاثر علاقوں میں سفر سے گریس کی ہدایا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فران السعود کل پاکستان کا دورہ کریں گے سرجمان دفتر خارجہ کے مطابق سعودی وزیر خارجہ کے ہمراہ سعودی حکومت کے آلہ اور دیداروں پر مشتمل وقت بھی ہوگا بھارت میں جمہوریت کمزور کرنے کے لئے اسرائیل نے موڈی سرکار کی مدد کی سرائیلی ٹکنالوجی موڈی سرکار کی تقریباً دو سال سے مدد کر رہی تھی جاسوسی کا شکار بھارتی صحافی سواتی چھتر ویدی کا پیگاسس اسپائے ویرز سے مطالق اہم انکشاف کہا کہ تشریر ایسے کی گئی کہ یہ دہشتگردوں اور منشیات پروشوں کے خلاف استعمال کی جائے گی اسرائیل نے مراتش کے لئے برائرات پروازیں شروع کر دیں اسرائیل سے پہلی کمرشل پرواز اتوار کو مراتش پہنچی اسرائیل اور مراتش نے سات ماہ قبل سفارتی تعلقات قائم کیے تھے برطانیہ بھر میں سرکاری امارت و سمیت اہم مقامات پر لاکھوں کی تعداد میں چینی سی سی ٹی وی کیمرے نصف ہیں برطانوی اخبار نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ چینی حکومت کی سیرویلنس ٹیکنالوجی کے ذریعے برطانیہ کی جاسوسی کی جا سکتی ہے ان کیمروں کے ذریعے بیجنگ برطانیہ کے اہم رازوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے ویسٹ انڈیز نے پاکستان کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کو رشیڈیول کر دیا ٹی ٹوینٹی سیریز اب چار میچز پر مشتمل ہوگی پہلا ٹی ٹوینٹی میچ 28 جولائے کو کھیلا جائے گا اکتیس جولائے یکم اور ٹین اگس کو ٹی ٹوینٹی میچز جمیکہ میں کھیلے جائیں گے ٹولکیو اولمبکس کے فٹبال ایونٹ میں سپین نے آسٹیلیا کو ایک گول سے ہرا دیا باکٹ بول میں فرانس نے امریکہ کو شکر دی کلوار بازی کے منز ایونٹ کا گولڈ میڈل فرانس اور ویمنز ایونٹ کا تلائی تمغار امریکہ نے جیت لیا ٹوکیو اولمبکس میں بھارتی ہاکی ٹیم کی آسٹیلیا کے ہاتھوں بدترین شکست آسٹیلیا نے بھارت کو ساتھ ایک سے شکست دے کر حضمت سے دوچار کر دیا بھارت کی شکست پر مدہ مایوس سوشل میڈیا پر ترقید کا طوفان کسی نے شرمناک شکست کہا تو کسی نے غیر ملکی کوش کا تانہ دیا بھارتی قومی ہاکی ٹیم کو سکول ٹیم قرار دے دیا ٹوکیو اولمبکس میں پاکستانی ویڈ ڈپٹر تلہا طالب کوئی میڈل تو نہ جیت سکے مگر تمام پاکستانیوں کے دل ضرور جیت لیے بنیادی سہولتوں سے محروم تلہا صرف دو کلو کے فرق سے میڈل نہ جیت سکے سرسٹھ کلو گرام کٹیگری کے ایرمنٹ آئی کہا وہ گرا پھر اٹھ کر کھڑا ہوا اور قوام کا سر فقر سے بلند کیا افوانستان میں حالیہ تشدد میں گزشتہ سال کے مقابلے میں شہری امباد میں سینٹالیس پیسل اضافہ اقوام متحدہ کا کہنا ہے طالبان کے حملوں پر قابو نہ پایا گیا اس سال ریکارڈ شہری امباد ہو سکتی ہے مہنگائی نے گاڑے جھنڈے شور کرو تو کھاؤ ڈنڈے ہو گئے سب کے چولے تھنڈے کس برتے پر تتہ پانی اور میری مچلی کسنا پانی ممتاز شایر عدیب ماہرِ تعلیم اور عالمِ لین پروفیسر عناید علی خان کی پہلی برسی آج منائی جا رہی ہے مزائیہ شایری ان کی وجہ شہرت اور شناف رہی جرمنی کے معروف بیروٹ اوپیرا فیسٹیول کی 145 سالہ تاریخ میں پہلی بار خاتون نے ہرایات دیں جرمن چانسلر انجنینر مارکل کی بھی پیسٹیول میں شیئر کر موسیقی 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 موسیقی